بسم اللہ الرحمن الرحیم فلٹریشن میں کوئی بھی سرفس جب اسے کوئی مٹیریل گزارا جاتا ہے تو اس کے دو پورشن بن جاتے ہیں ایک اوپر رہ جاتے ہیں جس کو ریزیڈیو کہا جاتے ہیں اور ایک نیچے فلٹر ہو کے نیچے چلا جاتے ہیں جس کو ہم فلٹریٹ کہتے ہیں تو جب بھی کافی سارے ایکویٹک اینیمل ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو وارٹر ہے اس کو باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں اس میں سے فوڈ کو فلٹر کر لیتے ہیں ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اور باقی جو وارٹر ہے تھوڑا سا خود استعمال کرتے ہیں اور باقی سارا پاہی نکال دیتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی جو کافی سارے جو ایکویٹک اینیمل ہیں پانی کو فلٹر کریں گے پانی سے جو مٹیریل نکالا ہے اس کو وہ پھر ڈائیجسٹ کریں گے اور اپنی نیوٹینٹ کے جو ریکوئرمنٹ ہیں وہ پھر اسے پورا کریں گے جیسے آپ کے بک میں ایک اگزمپل دی گئی ہے میو سیلز یہ ہمارے پاس آرگنیسم ہے اب میو سیلز کے اگر ہم باڈی دیکھیں تو سب سے پہلے میو سیلز کی باڈی میں دو قسم کے اپننگز ہوتی ہیں جس کے لئے ہم سائی فون کا ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ اپننگ جس سے پانی انٹر ہو رہا ہوتا ہے وہ انہیلیٹ سائی فون کہلاتے ہیں اور وہ اپننگ جس سے پانی مختلف قسم کے چوزوں سے گزر کے باہر نکل جاتے ہیں اسے اگزیلیٹ سائی فون کہا جاتے ہیں یعنی ایک سے داخل ہو رہا ہے اور دوسرے سے نکل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم میو سیلز کی باڈی کی انٹرنل سائیڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں دو گلز نظر آتے ہیں اور اس گلز کی جو سرفس ہے وہ سیلیا سے کور ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو بات ہے کہ جو میو سیلز ہے پوزیس ٹو لارڈ گلز کورڈ بائی دا سیلیا جیسی یہاں آپ لوگوں کو لائنیں نظر آ رہی ہوں گے آپ سمجھنے کی یہ سیلیا ہے سب سے پہلے جب یہ سیلیا موف کرتے ہیں تو ان کے مومنٹ کی وجہ سے پانی اندر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ وارٹر کرنٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس وارٹر کرنٹ کی وجہ سے پانی اندر آئے گا اور آئے گا کی ذریعے سے انہیلیٹ سائی فون یعنی یہ اس اوپننگ کے ذریعے سے آئے گا اس کے بعد پھر جب وارٹر جس کے اندر مختلف قسم کے فوڈ پارٹیکل ہیں جیسے مایکروسکوپک ایلجی ہے پروٹوزونز ہے یا دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں فوڈ کے کانٹینٹ ہے جب وہ ان گلز سے گزریں گے اب ہوتا کہ ان گلز کے درمیان میں کچھ سکریٹری گلینڈز ہوتے ہیں وہ ایسے ہم میٹیریل سکریٹ کرتے ہیں جو سٹکی نیچر ہوتا ہے تو جب یہ فوڈ کے پارٹیکل ان سیلیا سے گزریں گے تو جو فوڈ کے پارٹیکل ہے وہ ان سیلیا کے اندر انٹینگل یعنی پھس جائیں گے یا ٹریک ہو جائیں گے لیکن چونکہ وہ وارٹر ہے وارٹر کسی کے ساتھ سٹک نہیں کرتا تو وارٹر پھر آگے گزر جائے گا تو وارٹر ویچ کنٹینڈ دہ فوڈ سچ از مایکروسکوپک ایلجی اور پروٹوزونز جو بکھرے ہوئے ہیں امن دہ سیلیا پروڈیوچ سٹکی میوکس وہ ایک میوکس اور سٹکی ان نیچر پروڈیوچ کریں گے اس کا کام کے ویچ انٹینگل دہ فوڈ پارٹیکل جس نے فوڈ کے پارٹیکل کو پھسا لینا ہے یا ٹریک کر لینا ہے یعنی جو فوڈ کے پارٹیکل یہاں ٹریک ہو جائیں گے اب وہ ہوگا کیا کہ یہ جو سیلیا مسلسل چکے موو کر رہے ہیں ان کی اس مومنٹ کی وجہ سے یہ جو فوڈ کے پارٹیکل ہے یہ اس کے ڈائجسٹیو سسٹم کی طرف چلے جائیں گے اچھے ان کا جو مہوت ہے وہ باڈی کے اندر ہی ہوتا ہے مہوت تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں فوڈ کے پارٹیکل یہ مہوت سے اندر ہوں گے اور باقی وہی سارا کام ہوگا یعنی ڈائجسٹیو سسٹم سے گزریں گے ڈائجسٹیو سسٹم ہوگی ابزارپشن ہوگی جو ویسٹ میٹیریل ہے وہ پھر ایلس کے ذریعے سے باہر نکلے گا اور ویسٹ میٹیریل جب ایلس سے باہر آتے ہیں تو وارٹر کرنٹس کو باہر لے جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ آپ کہہ سکتے ہیں نیوٹریشن کا جو پروسیس ہے اصل جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹائپ آف فیڈنگ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پانی انٹر ہو رہا ہے پانی کی فیلٹریشن ہو رہی ہے جو فوڈ کے پارٹیکل یہاں ٹریپ ہو رہے ہیں اور یہ جو فوڈ کے پارٹیکل ہیں بعد میں پھر یہ سورس آف فوڈ کا کام کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فیلٹر فیڈر ہے اچھے اسی طرح ہمارے پاس کچھ ویلز مچھلی وہ بھی فیلٹر فیڈر ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے موت کے ذریعے سے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ سپوڈ ویل مچھلی کا موت ہے تو یہ بہت سارا پانی انٹر کرتی ہے اور جب پانی کو یہ سک کرتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چھوٹی چھوٹی مچھلی بھی آ جاتی ہے پھر یہ پانی کو اوپر والی سرسہ سے باہر نکال دیتی ہے یعنی اب وہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کہہ سکتے ہیں مچھلی ہیں وہ موں میں ٹریپ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ڈائجسٹی سسٹم میں چلی جاتی ہے تو یہاں بھی ایک فیلٹریشن جیسا کام ہوا ہے اچھے دوسری جو ہمارے پاس آج کی کیٹیگری ہے ایسے تو دیکھا جائے یہ چھٹی کیٹیگری بنتی ہے فلیوڈ فیڈر نام سے ظاہر ہے فیڈر کسی بھی خوراک کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بچوں کو فیڈر اسی وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دودھ ڈال کے ہم ان کی فیڈنگ کرواتے ہیں کھانا دیتے ہیں تو اگر کوئی بھی ایسا آرگنیسم جو فوڈ کو لیکوڈ شکل میں انٹیک کر رہا ہے تو وہ فلیوڈ فیڈر کہہ لائے گا جیسے ہمارے پاس ایفیڈ ایک انسیکٹ ہے یہ کیا کرتا ہے کافی سارے درختوں میں جیسے ورنٹ ٹریپ بڑا مشہور ہے تو اس کے سٹیم پہ بیٹھتا ہے اور اس کی ایک چونچ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جسے سٹائلیٹس کہا جاتے وہ اپنی سٹائلیٹس کو کسی بھی گرین سٹیم کے اندر یا کسی بھی لیوز زیر بات ہے لیوز کے اندر بھی زیلم اور فلوئیم کی وینز ہوتی ہیں اسی طرح سٹیم کے اندر بھی وینز ہوتی ہیں تو یہ فلوئیم جوس تک اپنی اس سٹائلیٹس کو پہنچا دیتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ اسپوز یہ ہمارے پاس سٹیم ہے اور یہ فلوئیم ٹیوب ہے تو یہ بیٹھے گا اور اپنی جو سٹائلیٹس ہے وہ انسرٹ کر کے اس فلوئیم ٹیوب تک پہنچا دے اور وہاں سے میٹیریل اور یہ بات تھوڑے سے ذہن میں رکھیں گے فلوئیم کے اندر جو میٹیریل موو کر رہا ہے وہ لیکوڈ شیپ میں ہے یا لیکوڈ فوم میں ہے اس وجہ سے یہ فلیوڈ فیڈر بن جائے اور جو ون آف دی موسٹ کومن انسیکٹ جو ہمارے لیے بہت دفعہ بہت سے تکلیف بھی بن جاتا ہے وہ ہے موسکیٹوس تو یہ ہمارا بلڈ سک کرتے ہیں کرتے کیسے ہیں کہ ان کے جو ماؤت ہے جو ٹیوبولر ماؤت ہے وہ ایک چونچ کی طرح کا ان کا ماؤت ہوتا ہے تو وہ اس ٹیوب کو ہمارے سکین کے اندر انسرٹ کریں گے سراخ کریں گے پنکچر لگائیں گے اور اس کے بعد بلڈ کیا پہلی سے یہ بلڈ کو سک کر رکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ہمارا بلڈ لیکوڈ شکل میں ہے اس وجہ سے یہ کیا بن جائے گا فلیوٹ فیڈر بن جائے گا اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری ہے وہ میکرو فیجس فیڈر میکرو کا مطلب بہتا ہے بڑا فیج کا مطلب کھانا فیڈر کھانے کا طریقہ کار تو اگر کوئی بھی آرگنیزم کسی بھی خوراک کو بڑے بڑے نوالوں کی شکل میں بڑے بڑے پارٹیکلز کی شکل میں اندر لے کے جا رہا ہے تو وہ میکرو فیجس فیڈر کہہ لائے گی جیسے اس کے مختلف قسم کی ٹائپس ہے ایک ہمارے پاس ہے ٹینٹیکلر فیڈنگ یہ ہائیڈرہ میں ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے بسیکلی ہمارے پاس ہائیڈرہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک گلدستے کی طرح اس کی باڈی ہوتی ہے ویز لائک باڈی اور یہ اس کے ٹینٹیکلز ہوتے یہ کیا کرتے ہیں ان ٹینٹیکلز سے جو فوڈ کو پکڑتا ہے تو وہ اپنے اس موت کے ذریعے سے اندر لے جاتا ہے تو چونکہ اس نے ٹینٹیکلز نے اس فوڈ کو پکڑنے کا کام کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹینٹیکلر فیڈنگ کہلائے گی اس کی وجہ سے ڈیٹیل ہمارا پورا آرٹیکل ہے اس چیپٹر کے اندر ڈائیجیشن یا نیوٹیشن ان ہائیڈرہ اس میں زیادہ ڈیٹیلز ہی ڈسکس کریں گے اس کو اچھا سکریپنگ ٹائپ آف فیڈنگ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یاد سکریپنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو کھرچنا جیسے یہاں کوئی چیز لگی ہے اور میں اس کو رگڑ رگڑ کے اتارنا شروع کر دوں تو یہ سکریپنگ یا سکریچنگ ہو جائے گی اور یہ سب سے زیادہ گارڈن سنیل یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں سائیٹیفک نہیں میں ہیلکس اب بھی اس میں جو نیوٹیشنز ہے وہ کیفیب ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یاد رکھنے یہ جو گارڈن سنیل ہے اس کے جو موت ہے اس کے اندر ایک زبان کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ریڈولا اور یہ ریسپنگ آرگن ہے یہ رگڑنے کا کام کرتا ہے یعنی وہ کسی بھی سرفس بھی یہ رگڑے گا یا سکریپنگ کرے گا اچھا اس ریڈولا کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلکل کانٹوں کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں جس کے ہارنی ٹیتھ کہا جاتے ہیں ہارنی ٹیتھ تو یہ زبان کی طرح کا سٹرکچر ہے لیکن اس سٹرکچر کے اوپر کچھ نوکیلے چھوٹے کانٹوں کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو اس کے ہارنی ٹیتھ کہلاتے ہیں اب ہوگا کیا کہ سب سے پہلے یہ کیا کرے گا اپنے سنیل اپنے لیپس کے ذریعے سے لیوز کو پکڑے گا جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ لیپس ہیں اور اس کے بعد یہ اس طرح پتے کو پکڑ لے گا اس کے بعد سپوز کرنے یہ ریڈولا ہے یہ اس کے اوپر بیک اینڈ فورٹ موف کرے گا چونکہ اس کے اوپر نوکیلے کانٹے ہیں یا ہارنی ٹیتھ ہیں تو وہ جو اس کے لیف کی سرفس کے اوپر جو پارٹیکل ہے وہ کھرچ کھرچ کے اس کے موہ کے اندر آئیں گے اور موہ سے آگے فیرنگس میں چلے جائیں گے پھر پورے دائجسٹی سسٹم میں چلے جائیں گے تو یہ اس کا موڈ آف نیوٹیشن ہے کہ یہ یوزنگ ریسپنگ آرگن ریڈولا کو استعمال کرتے ہو اس نے سکریچنگ کرنی ہے سکریپنگ کرنی ہے پتوں کو اپنی لیپس کے ذریعے سے یہ پکڑے گا پھر ریڈولا کو اس لیف کی سرفس کے اوپر بیک اینڈ فورٹ آگے پیچھے یہ موو کرے گا اور سکریپنگ دا فورٹ تو پھر یہ جو ریڈولا ہے جب وہ اس کے اوپر سکریپنگ کرے گے تو اسے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ٹائنی فریکمنٹ آر اپٹینڈ اچھے اس کے بعد ہمارے پاس تیسری جو کیٹگری ہے وہ سیزنگ ٹائپ آف فیڈنگ ہے سیزنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو جگڑ لینا اس کو ہم کہتے ہیں جگڑ لینا ہمارے پاس ایک مچھلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹیڈ ڈاگ فیش اس کا جو چہرہ ہے وہ بلکل کتے کی طرح ہے اور اس کے جسم پہ نشانات ہوتے ہیں اس وجہ سے نام رکھا گیا سپورٹیڈ ڈاگ فیش یہ کیا کرے گی سب سے پہلے جب اس کا شکار اس کے سامنے آئے گا تو یہ اس کے قریب آئیس سہستہ جائے گی اور جو ہی جائے گی اب کوئی بھی چھوٹی مچھلی ہو سکتی ہے تو جو ہی شکار کے قریب آئے گی تو یہ فورا موکھ ہو لے گی اور پورا کا پورا شکار اندر کی طرف نگل لے گی یہ چھبائے گی نہیں اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں سیزنگ اچانک پکڑنا اور سویلوئنگ اس کو نگل لینا تو سیزنگ اور سویلوئنگ ٹائپ آف میکروفیجز فیڈنگ اس فاؤنڈ ان سپاٹی ڈاگ فش اب جو کہ بہت بڑی مچھلی ڈیریکٹلی اس کی ڈیجسٹیف سسٹم میں چلی گئی تو یہ میکروفیجز فیڈنگ بن جائے گی اچھا جو سب سے زیادہ کومن یہ بہت دفعہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پیرا سائٹک نیوٹریشن تو نام سے ظاہر ہے کہ یہاں ایک پیرا سائٹ ہوگا ایک ہوسٹ ہوگا پیرا سائٹ ہوسٹ کے ساتھ رہے گا سرفس پہ بھی رہ سکتے ہیں اس کے اندر بھی رہ سکتے ہیں جس کے ورے سے ہم اس کے فردہ ٹائپس بناتے ہیں اور پھر ہوسٹ سے یہ خوراک حاصل کرے گا ظاہر بات ہے جب ہوسٹ سے خوراک لے گا تو ہوسٹ بدلے میں کمزور بھی ہو سکتا ہے یہ بازہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیرا سائٹ ہوتا ہے وہ کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے یا کچھ ایسے سیکریشن ریلیز کرتا ہے باز دفعہ ہوسٹ کو کمزور کر دیتا ہے چونکہ اس کے خوراک کھا رہا ہے یا اس کا میٹابولیزم اپسٹ ہو جاتے ہیں کیا تھے اپسٹ ہوگا ایکسکریٹی پروڈکٹ آف پیرا سائٹ آگے جیسے میں نے ابھی کہا ہمارے پاس دو پاسیبیلیٹی ہیں ہوسٹ کے سرفس پہ بھی پیرا سائٹ رہ سکتے ہیں ہوسٹ کے اندر بھی رہ سکتے ہیں اگر سرفس پہ رہے گا تو ایکٹو پیرا سائٹ لیوز اپان دا ہوسٹ جیسے فلی ان لائز لائز جوہوں کو کہا جاتا ہے فلی پسو کو کہا جاتا ہے تو یہ عام طور پر سرفس کے اوپر ہی رہتے ہیں جیسے جویں ہیں یہ عام طور پر فرض کہتے ہیں بالوں کو ٹھیک ہے اور فیدر یہ برڈز کے اوپر ہوتے ہیں یعنی میملز کے اوپر فرض ہوتے ہیں رہتی ہیں جوہوں کے بارے میں تو ویسے مشہور ہیں ہمارے بالوں میں یہ اکثر رہا کرتی ہیں اور بلڈ سک کرتی ہے سکن سے تو یہ چونکہ باہر رہتی ہے سرفس کے تو ایکٹو پیرا سائٹ کہلائے گی اسی طرح ٹکس اینڈ مائٹس یہ بہت سارے جانور ہیں ان کے خاص طور پر جو تھن ہوتے ہیں یا ان کے جو سکن ہوتی ہے اس پر یہ آپ کیسے چپکی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹکس اینڈ مائٹ اور یہ زیادہ تر نون ہیومن میملز کے اندر وہاں سے یہ بلڈ سک کرتی ہیں ایفیڈ کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ فلوڈ فیڈر ہے فلوئیم جو سے میٹیریل لے گا اور لیچ میڈیسینل لیچ بھی کہلاتی ہے کافی سارے لوگ جو خون ہے اس کو سک کرنے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک تھریپی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کپنگ تھریپی عربی میں اسے ہجامہ بھی کہا جاتے ہیں اور یہ ایک سنت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بلڈ ہے کیونکہ ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر جو گندہ خون ہے وہ ہم تو پھر سکین کے نیچے ڈیپوزٹ ہو جاتے تو کہا یہ جاتے کہ اگر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اس کے بعد وہاں سے اس بلڈ کو سک کریں تو گندہ خون بلکل جو ہے اس سکین کے ذریعے سے باہر نکل آئے گا تو ہمارا جو خون ہے وہ بلکل فریش ہو جائے گا تو یہ عرب کے اندر تو بہت زیادہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہجاما آج کل تو خیر یہ مشین کے ذریعے سے یا آپ کہہ سکتے ہیں بلیڈ کے ذریعے سے جس کم سرجکل بلیڈ کہتے ہیں وہ سراخ کیے جاتے لیکن ایک آلٹرنیٹیو یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ لیچ کو بٹھا دیا جائے تو جو کام بلیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک سکشن پمس بلڈ سک کرتا ہے تو لیچ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتی تو یہ بارہ لفعہ آپ سمپل سی یاد رکھیں گے جو لیچ ہے اٹیکنگ بوت ایکویٹک اینٹریسٹیل اینیملز تو وہاں سکن کے اوپر سے یہ بلڈ سک کر رہی ہوتی اچھے انڈو پیراسائٹ ہوسٹ کے اندر رہیں گے اور یہ دونوں میں ہو سکتے ہیں ایکویٹک میں بھی ہو سکتے ہیں اینٹریسٹیل میں بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر یہ جتنے بھی ورٹیبریٹ ہوسٹ ہیں ان کے انٹرسٹائن میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو بنا بنایا قرارک مل جائے گی جیسے انٹمیب ہے ہسٹولیٹی کا ٹیپ ورم راؤنڈ اور یہ زیادہ تر ایسے پیراسائٹ ہیں جو ہیومن انٹرسٹائن میں بھی رہتے ہیں اچھے یہ تو ہم نے لکیشن کے لحاظ سے کلاسفیکیشن کی اس کے بعد دو طرح سے ہم کلاسفیکیشن کرتے ہیں ابلیگیٹ اور فیکلٹیٹیو ابلیگیٹ لازمی کو کہا جاتے ہیں اور فیکلٹیٹیو آپشنل کو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کسی ہوسٹ کوئی بھی ہوسٹ جو پیراسائٹ کے لیے لازمی ہو یعنی اگر خدا نہ خواستہ ہوسٹ مر جائے تو پیراسائٹ بھی مر جائے گا تو ہوسٹ کے بغیر پیراسائٹ زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو ایسا پیراسائٹ جو اپنے ہوسٹ کے بغیر زندہ نہ رہے یعنی اس کے لیے اس کا ہوسٹ لازمی ہو تو اس کا ہم کہتے ہیں ابلیگیٹ پیراسائٹ اور دوسرے ہمارے پاس ہے اپشنل اپشنل کا مطلب کیا ہے اپشن ہوگا پیراسائٹ کے پاس اگر ہوسٹ ہے وہاں سے بھی خراک لے سکتا اگر ہوسٹ نہیں بھی ہے تو وہ کسی اور سور سے بھی ہوسٹ لے سکتا ہے فوڈ لے سکتا ہے یعنی اس کے پاس کافی سارے اپشن ہوں گے جیسے ہم بعض دفعہ وائرس کے کیس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو وائرس ہے وہ ابلیگیٹ پیراسائٹ ہے کیونکہ وہ ہوسٹ سیل سے ہی خراک لے سکتا ہے یا سیل کے اندر ہی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے کیٹیگریز ہیں پیراسائٹ کی تو یہ ہمارے جتنے بھی میتھر آف نیوٹریشن آپ کی بک میں لکھے ہو تو آج یہاں ختم ہو جاتے ہیں کل سے انشاءاللہ یعنی نیکس جو لیکچر ہے اس سے انشاءاللہ ہم جو ڈائیجیشن کا جو پروسس ہے وہ کیاں سے ہوتا ہے مختلف آرگنیسم میں اس کو پروپرلی سٹارٹ کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ